السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ یہ لیکٹر قرآنی کورس و مسلموں بھی سنو رہے ہیں ونحمد ونصلی علیہ رسولہ الكریم اما بات وعضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابی شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہل و لغتت من لسانی افقاہ و قولی صورت البدد مکی صورت ہے بیس آیات ایک رکو بیاسی کلمات و تین سو سنتالیس حروف بمجتمل ہے یہ صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکسم بحار البلد و ان تحلم بحار البلد و والد و ما ولد لقد خلقنا انسان فی قبل میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں والد حضرت آدم لیتن اور اس کے اولاد کی قسم کہ ہم نے اس انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے لا اکسم بحار البلد مسلمانوں کے علاوہ کفار مکہ کے ہاں بھی مکہ کی اہمیت و عظمت مسلم تھی بلکہ کفار مکہ تو اس شہر کے برکت کے بیسے کئی طرح کے دنیاوی تجارتی اسے حاصل مفادات بھی حاصل کر رہے تھے عرب بھر میں ان کی عزت و وقار اور دولت و شورت کے سبب بھی یہی شہر تھا اور اس میں کعبہ کی موجود کی تھی تو یہی بات ہے لا اکسم بحار البلد میں اس شہر کی یعنی مکہ کی قسم کھاتا ہوں و انتا حلن بحار البلد اور آپ کو اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں حلن کا مراد گرہ کھولنا ہے اس کی زد اقد یعنی گرہ لگانا ہے تو سمان باننے اور کھولنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مصافر سمان باندھ کے سفر پر جاتا ہے جہاں فروکش ہوتا ہے تو سمان کھول لیتا ہے لہذا ہر ہل کا لفظ کسی جگہ اترنے اور قیام پذیر ہونے کے لئے بھی استعمال ہونے لگا ہے علامہ عزی حلال کا لفظ حرام کے مقابلے میں بھی آ جاتا ہے حرام ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے سختی سے منع کیا جائے یعنی اس میں گرہ لگا دی جائے اور حلال اس گرہ کے کھولنے کو کہتے ہیں تو حلن میں فائل ہے اس وجہ سے ہل کے یہاں قیمہ نہیں کیا جاتے ہیں مثلا ایک وہ شہر مکہ ہے جہاں آپ کسی وقت فاتحانہ حیث سے داخل ہوں گے اور دوسرا یہ کہ اس شہر میں مقسمانوں پر آپ ہر طرح کے ظلم سمطان کو حلال سمجھ لیا گیا ہے اور تیسرا یہ کہ ایک وقت آنے والا ہے جب آپ اس شہر میں فاتحانہ حیث سے داخل ہو گئے اس کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کہ آج تک کہ قائم شدہ حرمت کو توڑ دیں گے حلال بنا دیں گے گویا کہ یہ کام صرف ایک ساتھ کے لئے ہوگا ہمارے خیال میں یہ تیسرا مفہوم راجع ہے کیونکہ درزل احادید میں اس مفہوم کی تائید ملتی ہے مکہ کی حرمت حد سیدنا ابو حیث سے فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال قبیلہ خزاہ نے قبیلہ بنو لیس کا ایک آدمی مار ڈالا کیونکہ بنو لیس نے خزاہ کا ایک آدمی مارا تھا جب آپ سے سمجھ اس واقعے کی خبر ہوئی آپ سے سمجھ اپنی اونٹنی پر سوال ہوئے خطبہ دیا اللہ تعالی نے صحابہ فیل کو روک کر مکہ سے قتل کو روک دیا اب اللہ اس کا رسول و مسلمان مکہ کے قافروں پر غالب ہیں سن رکھو نہ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لئے حلال ہوگا نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا اور میرے لئے بھی دن کے ایک ساتھ کے لئے حلال ہوا سن رکھو مکہ اس وقت حرام ہے جہاں کہ نہ کانٹے توڑے جا سکتے ہیں نہ درخت کارتے جا سکتے ہیں نہ یہاں سے کوئی گریب بڑی چیز اٹھائی جا سکتے ہیں اللہ یہ کہ اٹھانے والے اسے مالک تر پہنچ جائے دینے کا ارادہ رکھتا ہو اگر یہاں کوئی مالا جائے تو اسے کے بعد اس کو دو میں سے ایک بات میں اختیار ہوتا ہے یا تو دویت لے لے یا قساس تو اتنے میں اہلِ یمن سے ایک شخص ابو شاک نے آکے ارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی گھروں اور اپنی کبروں پر پچھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس گھر گھاس کاٹنے کی زیادت ہے ابو شریح نے عمر بن سعید جو ججید کی طرح سے حاکم مدینہ سے اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی مکہ سے دوسرے دن خطاب میں خطبہ اشعاد فرمایا پہلے اللہ کی حمد و سنا بیان کی فرمایا اللہ نے مکہ کو خنام کیا ہے لوگوں نے نہیں کیا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر امان افتح سنایا نہ خود بہا نہ درست ہے نہ کوئی درخت کاٹنا کوئی شخص دے دلیل دے کہ اللہ کے رسول یہاں لڑے تو تم اس سے گولہ تعالی نے اپنے رسول فتح مکہ کے دن خاص اجازت دی تھی جو تمہیں نہیں دی اور مجھے صرف دن کے ایک گھڑی کی اجازت دی گئی تھی اس کے بعد اس کی وہی حرمت ہے جو کل تھی اور جو شخص یہاں موجود ہے اس کو یہ بات بتا دے اور جو یہاں موجود نہیں لوگوں نے شخص ان لوگ کو یہ باتیں پہنچ رہا دے جو اس وقت موجود ہیں جو اس وقت میں میری بات سن رہے ہیں ان لوگ تک کی بات پہنچ ہے جو اس وقت موجود نہیں ہے لوگوں نے کہا ابو شریح سے پوچھا تو عمر بن سعید نے اس کا کیا جواب دی ابو شریح کہنے لگے عمر نے یہ جواب دیا کہ اب میں تم سے زیادہ جانتا ہوں مگر گناہ گار کو پناہ نہیں دیتا اس کے خون یا چوری کرنے کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے اس آید میں آخر سن کو تسلیح بھی دی جا رہی ہے کہ ایک بڑی پیشنگوئی یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ گئی جب مسلمان کافروں کے ظلم و وجود کی چکی میں پیس رہے تھے کہ اس وقت کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی مگر اللہ تعالی نے اس چیز کو کر کے دکھایا مگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ پیشنگوئی آٹھ ہجنی میں سو فیصد پوری ہو چکی ہے وَوَالِدِ وَمَا وَلَدْ لَقَدْ خَلَقْنَا اِنسَانَ فِي قَبَدْ وَوَالِدْ آدَمُ وَسْكِ لَاتْكِ قِسَمْ کہ ہم نے انسان کو سختی چھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے فی قبت کا محفوم تیسی قسم آدم اور تمام آلود آدم یعنی تمام بنوان انسان کی زندگی کو شاہد بنا کے اٹھائے گئی اور تینوں قسمیں اس بات پر اٹھائے گئی یہ انسان کی تخلیقی سنداز میں ہوئی ہے کہ وہ ساری عمر سختیات چھیلتا رہے اور دکھ و رنج سائجتا رہے یہ رنج جو میں سیبت خواہ کو دیتی ہوں یا دوسروں کے ہاتھوں سے پہنچائی ہوں یا اپنی وجہ سے پہنچ رہی ہوں قبت کا معنی جگر کے لیے ہوتا ہے جو مشہور ذوئی انسانی ہے اس لفظ میں سختی و قوت کا محفوم پائے جاتا ہے اور فی قبت محاورتن بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ انسانی فطرت کا اظہار کرتا ہے انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا کرتا ہے جسے پورا کرنے کے لیے کسی طرح کے رنج جو علم سہتا ہے وہ ابھی پوری بھی نہیں ہو پہتی کہ اتنے میں چند اور خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ انہیں پورا کرنے کے لیے رنج سہانے بھی امادہ ہو جاتا ہے اس طرح اس کے تمام عمر بھی جاتی ہے پھر قدرت تکلیفوں کے دوسروں کے ہاتھوں پہنچنے والی تکلیفیں ان کے مدافعیت کا سلسلہ مستدرات ہوتا رہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قطن قابو نہ پاسکے گا انسان دن تکلیفوں میں زندگی گزارتا ہے ان میں بیشتر ایسی ہوتی جو اس کے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں اپنے نفس کی خواہشیات کی تکمیل کی وجہ سے ہوتی ہے جس سے اقصر غلط نجاز قسم کی ہوتی ہیں جنہیں وہ پورا کرنے کے لیے سردھرد کی بازی لگا دیتا ہے وہ دوسرے پر کئی طرح کی زیادتیاں بھی کر جاتا ہے اس بات سے قافل و بینیاز ہوتا ہے کہ وہ کوئی حسنی سے دیکھ پی رہی ہے اس پر گرفت بھی کر سکتی ہے کہتا ہے میں نے دھیروں مال اڑا دیا کہ وہ سمجھتے سے کسی نے دیکھا نہیں ہے اور ایسی نجاز خواہشات میں ایک خواہش یہ بھی ہے کہ میں اس نبودوں نبائشوں کے اپنی بڑا ہی ثابت کرنے کے لیے مال خرچ کرتے رہنا ہے جتہ خرچ کرتے سے کئی کناہ بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں کہ میں نے اتنا اتنا مال اپنے بیٹے کی شادی پر خرچ کیا فلا نسم پر پورا کرنے پر خرچ کیا تو یہ کہ بڑا چڑھا کے بات کرنا اپنی نجاز خواہشات کے اوپر دل کھوڑ کے خرچ کر دینا اور اس کو بھی بڑا چڑھا کے بتا دینا اصل خرچ سے تو کہہنا تلہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو بڑا چڑھا کے بتا رہا ہے اور وہ کہہ نجاز خواہشات پر خرچ کر رہا ہے وہ یہ سمجھتے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ کیا ہے اس نے یہ مال کن ذرائع سے کمائیا کیسے نے ذرائع سے خرچ کر رہا ہے یہ کیسے فاسد جگہ پر خرچ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب جانتا ہے کیا وہ اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کے ہمارے سے سوال نہیں ہوگی اس نے نہیں پوچھا جائے گا اس نے مال کہاں سے کمائیا وہ کہاں خرچ کیا کہ ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں بنائیں ایک زبان اور دو ہونٹ بھی دیئے اسے دونوں راہیں نہیں دکھائیں مغیرز اندرسوش دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی حمد ہی نہ کی قرآن میں اخت مقامات میں اس انسان کو منتظر بے کرنے کی دیکھتی آنکھوں اس کے کانوں بسالت اور سمات کا ذکر آتا ہے جبکہ یہاں آنکھوں کے ساتھ کانوں کے بجائے انسان کے زوائے قوت گوائی کا ذکر کیا گیا ہے جس سے اپنے وہ ماضی زمین کا اظہار کرتا ہے مطلب ایک انسان کو جو آنکھیں کان یا زبان دی گئی ہے تو کیا گھائیں بہنسوں کی آنکھیں کان یا زبان جیسے نہیں ہیں انہیں سے اپنی دنیاوی مفادات کے لئے استعمال ملاتا ہے ملکہ اسے جانوں سے زائد قوت تمیز عقل و شعور بھی دیا گیا ہے تاکہ انہیں آزا کے کام ملا کہ اپنے مالک کے حقیق کو پہچان سکے کہ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالی نے کیسے لئے دی ہیں کہ تم اپنے رب کو پان سکو اپنے رب کو جان سکو وَحَدَيْنَهُنَجْنَيْنَ اور اس نے دونوں راہے دکھا دی ہیں فَلَقْتَحَمَ الْآَقَبَا مَغَرَسْنِ دُشْوَارْ گُزَارْ گھاڑی سے گزرنے کی حمت ہی نہ کی اس آیت کے دو مطلب کیا جاتا ہے کیا کہ ہم نے انسان کی پیدا ہوتا ہے اس کے ماں کی چاہتیوں کی طرف رہنمائی کر دی تاکہ انسانی کی ذکر کے لحاظ سے یہ مطلب بھی درست ہے اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اسے بھلائی وبرائی دونوں کے دستے بتا دیئے اس کے ساتھ ہی اس کا قوت تمیز اور عقل بھی دی اللہ نے انبیاء بھیج کے ہو کتابیں بھیج کے انکرہ ہو کہ پوری طرح مساحت بھی کر دی تو یہ ہے اللہ تعالی نے کہ وَحَدَيْنَهُنَ جِدَعِن ان کے لیے کہہ رہا پانے کے لیے سب کچھ آسان کر دیا اس آئے میں دو الفاظ قابل پساحت اقتہمہ اور دوسرا عقبہ قام پھر عمر یعنی بلا سوچے سمجھے کسی معاملے میں داخل ہو جانے کو کہا جاتا ہے اقتہمہ عمر اپنے آپ کو مشکل مشکل کے ساتھ کسی معاملے پھنسا دینا یا کسی مشکل کام میں جا گزنا اور عقبہ یعنی کسی پہاڑ یا گھاٹی پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ ہے جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہے اس لفظ سے اپر چڑھنے کا راستہ ہی مضاد دیا جاتا ہے نیچے اترنے کا نہیں آپ کے جانے میں دشوار گزار گھاٹی کے ہے وہ کہا کسی گردن کو غلامی سے ازاد کرنا یہ گھاٹی طرح سرے اخلاقی بلدیاں ہیں ان پر چڑھنے کا راستہ دشوار گزار اس لحاظ سے ایک ایسی راستہ عمر انسان خواہش کے خلاف اور طبیت کے یہ ناگوار اور گرابار ہوتے ہیں یہ راستے یہ کوئی بھی نیکی کا راستہ ہے کوئی بھی اخلاق کے بلندی کو چھونے والا راستہ وہ کہہ ہوتا ہے عمومن انسان کے لئے مشکل ہوتا ہے اور دشوار گزار ہوتا ہے وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے ازاد کرانا فکر وقبہ اتعامن فی یومنزی مذہبہ یا فاقر کی دن میں کھانا کھلانا دشوار گزار گھاٹی کیا ہے اور صاف کیا ہے اس کی خوبیہ کے ہیں جو دشوار گزار گھاٹی عبور کرتے ہیں اس گھاٹی کو چڑھنے والے کے لئے چار کام یہاں بیانتے ہیں کہ ان چاروں کا تعلق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہے جو انسان کا طبیتاً ناگوار ہوتا ہے اور ایسے شخص سے ذکر آئے جو اپنے نام کو نمودہ نمائش و شورت و شیخی بکھانے کے لئے مال خرچ کرتا ہے پھر لوگوں میں بڑا ہنگتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے اتنا اتنا مال فلان فلان لوگوں بھی خرچ کیا اب یہ بتایا جا رہا ہے اگر مال خرچ کرنے تو اس کی بہترین مصرف یعنی خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کے کسی غلام کو ازادی دلا دی جائے اس کے مقادمے میں اس کی مدد کی جائے کہہت کے دنوں میں لوگوں کو غلہ مہیا کیا جائے انہیں کھانا کھلائے جائے یتیموں کو پربرش کی جائے یتیم انظام اقرابہ او مسکین انظام اطرابہ اگر یہ یتیم قرابتدار ہو تو اس اور بھی زیادہ پربرش و امیداد کے مستحق ہے یتیموں کے علاوے دوسرے دونت مندوں کی ضروریات کبھی پورا کیا جائے جن کے رہنے کو کٹھیا سونے کو بیستر پہنے کو لباس کھانے کا غذاب بھی مئیسا نہیں یہ وہ کام ہے جو ایک انظام کو بلند مرتبے تک پہنچاتے ہیں اور یہ سب کام ایسی ہے جس کی کتاب اس سنت میں وجہ تک رقیب دے گئی ہے اور ان کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے تو کیا ہے کسی کے غرطن کو علامی سے اجازت کرا دینا پاکہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ان کو کھانا کھلا دینا کسی یتیم کے ضروریات کے خیال کر دینا